مزاری کی بیٹی ہوں آج انہیں جس طرح سے غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اغوا کیا گیا میں گرفتاری کا لفظ نہیں استعمال کروں گی کیونکہ گرفتاری میں جو شخص گرفتار ہو رہا ہوتا ہے اس کے خاندان کو اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس وجہ سے کس کیس میں کس اوفینس کے تحت لے کر جا رہے ہیں اسے لوگ آج جو ہوا ابھی تک مجھے نہیں پتا میری والدہ کہاں ہے انہیں جبرن لا پتا کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ایک سوفٹ آرگٹ ہے تو میں اس حکومت کو ایک واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں انہیں چھوڑوں گی اگر میری کیا انسیلنس ہوئے اپنے والدہ کے ساتھ مجھے کچھ نہیں پتا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ گنڈوں کی طرح بغیرتوں کی طرح ایک عورت کو آج اٹھایا گیا نہ اس کے خاندان کو کچھ بتایا گیا نہ کچھ اور تو یہ اگر اس طرح کی بغیرتی کرنی ہے تو میں اس حکومت کے پیچھے آوں گی سیاسی جماعت کی ٹاپ لیڈرشپ میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک استاد ہے ان کا بہت احترام ہے دنیا میں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور کے اوپر جو ان کی خدمات ہیں ہیومن رائٹس کے منسٹر کے طور کے اوپر پاکستان میں وہ سب جانتے ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ کے طور کے اوپر جو ان کے خدمات ہیں جنرل زیولہ کے ماشر لہ سے لے کے اب تک ان کی جو جدوجہد ہے حقوق انسانی کے لئے ازادی کے لئے وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور جس طریقے سے اس حکومت کے غنڈوں نے ایک خاتون کو گھر کے اندر سے اٹھایا ان کے اوپر تشدد کیا گیا ان کے جو کپڑے ہیں وہ پھاڑے گئے ان کو گاڑی میں بٹھا کے جس بہمانہ طریقے سے اور ابھی ہم یہاں کوسار تھانہ پہنچے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں لاہور جو ہے وہ لے جا رہے ہیں کبھی کہہ رہے ہیں انہیں ڈی جی خان لے جا رہے ہیں اور ایمان نے بلکل درست کا اس کو آپ گرفتاری نہیں اس کو اغوا کہیں گے اور ابھی تک ہمیں ان کے ویر اباؤٹس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کھاں ہیں یہ پاکستان میں جتنی میں سمجھنا ہوں کہ ہیمن رائٹس کی ایک بہت بڑی وائلیشن ہوئی ہے ایک اتنی جو صفیول کی ہماری جو آج رہنماں ہیں ان کو جس بہمانہ طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے یہ حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اگر حکومت کی طرف سے اعلان جنگ ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے اور انشاءاللہ میں یہ وزیراعظم عمران خان کو عمران خان صاحب کو بھی اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے یہ انفرمیشن کنوے کی گئی ہے اور انشاءاللہ اب اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر لڑائی ہی ہونی ہے ایک سیکنڈ میں یہ کہنا چاہوں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ناہل اور ایک امپورٹڈ حکومت نے جو پہلا وار کیا ہے وہ اتنے بوکھلائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک پہلا وار ہماری پارٹی کی ایک خاتون لیڈر پہ کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنے حواس باختہ ہو گئے ہیں اور اس قسم کی حرکتوں کر کے جس میں کہ ڈاکٹر شیری مزاری جو کہ ہماری پارٹی کی اور جس طرح فواد نے بلکل درست کہا کہ وہ ہمارے ملک کی ایک ایک سرمایہ ہیں ان کا جو رول رہا ہے ہیومن رائٹس میں اور جس بے ایمانہ طریقے سے ان کو گھر کسیٹ کر اور اغوا کیا گیا ہے اس کی ہم شدید مزمت کرتے ہیں اور ہماری پارٹی انشاءاللہ اس پہ اپنا لاحمل تھوڑی ہی دیر میں بنا کے اور عوام کے ساتھ شیئر کرے گی ہائی کورٹ سے اور یہ بتائیں کہ یہ آپ کو ایسے خدشات موجود تھے کہ گرفتاریاں ہوں گی اور یہ تحریک شروع ہوئی ہے کیا یہ پہلی گرفتاری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ اس تحریک کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی گرفتاری ہے کوئی شبہ نہیں ہے اس کے فوراں ابھی جو ہے ہم نے اپنے لائرز کو انسٹرکٹ کر دیا ہے اور وہ ہیبیس کورپس کی جو پیٹیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر دیں گے اور اس کے بعد جو بھی قانونی ہوگا وہ بھی لاعمل جو ہے وہ ہم لیں گے سیاسی کے لیے جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہی جو ہے وہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ بات بھی کریں گے اس پر پیغام بھی ہے جو سب یہ بتائیں کہ ڈکس ایبر نے کبھی ذکر کیا کہ ایسی کوئی اف آئیار وہاں پر ہے کوئی اف آئیار دیکھیں شیری مزاری کی اوپر انٹی کرپشن لگانا تو اس سے زیادہ ظلم پاکستان میں کیا ہوگا مردب جو لوگ بھی شیری مزاری کو جانتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ابھی کہ ان کو کس ریکارڈ میں اٹھایا گیا ہے اچھا ان کی گرفتاری سننے میں آیا کہ ان کی گرفتاری جب ہوئی ہے سات سو لوگوں کہہ رہے ہیں کہ لسٹ بنائی گئی ہے اور اس میں یہ گرفتاریاں کیے جا رہی ہے اب وہ کھلائی ہوئی حکومت ہے جب گیدر کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے اور جب حکومتوں کی موت آتی ہے وہ اس طرح کی ارکتیں کر رہے ہیں ہم تو کھانے کے باہر رہے کڑے ہیں مرد پولیس آرکار تھے جو انہیں کسی اٹھ کے لے کے گئے اور دوسرا کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بھی وہ باتیں کر رہے تھے اس طرف بھی جا سکتی ہے دیکھیں آپ جو آج انہوں نے حرکت کی ہے یہ تو کسی طرف بھی جانے کو تیار ہے نہ ان کو پاکستان میں کوئی امن امان کی پرواہ ہے نہ کسی کی پرواہ ہے اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شیری مزاری کو مرد ارکاروں نے گرفتار کیا اور جو ریکوزٹ ہے کہ خاتون ان کے ذات ہوں وہ بھی نہیں ہے اسی لیے عمان نے جو کہا کہ یہ غواہ ہے یہ گرفتاری تو نہیں ہے خواہ صاحب کیا تقاضی پھوئے کیے گئے ان کو گفتار کرنے کے حوالے سے مطلقہ تھانے کوئی پتہ رہی ہے نہ مطلقہ تھانے کا جو ہے وہ بات صحیح کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ڈی جی خان لے جائے جا رہے ہیں کئی کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ لہور لے جائے جا رہا ہے کسی کو ویر آباؤٹس کا جو ہے وہ علم نہیں ہے خواہ صاحب نے بتا دے کہ یہ جو مقدمہ در جو ہے جس میں ڈاکٹر شیری مزاری کی گفتاری ہوئی ہے یہ یکم اپریل دو سال یکم اپریل اس کا مطلب ہے کہ یہ مقدمہ آپ کی حکومت کے ترمیان میں دال جوا تو کیا آپ اس مقدمہ کے اندراج کے حوالے سے لاحلم تھے کہ آپ نے بوری بیل نہیں کرائی یہ جو مقدمہ جو انٹی کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں جو میں نے ان کے خاندانی ذرائع سے پوچھا ہے یہ انیس سو ڈاکٹر مزاری کی سال کی بچی جو ہے اس کے اوپر آپ لینڈ ریکارڈ میں لگا دیں گے مقدمہ یہ تو انتہائی جہلانہ بات ہے نا اس کو کون جو ہے وہ دیکھے گا مجھے دیکھے گا مجھے دیکھے گا از کن کنی شوی ٹھے گا 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 کنیシور میں کوئی اور